اللہ نے قرآن میں وسیعت کا لفظ کہاں استعمال کیا ہے حقوق کی جہاں بات آتی ہے نہ مخلوق کے حقوق کی وہاں اللہ نے والدین کے لئے وسیعت کا لفظ استعمال کیا ہے والدین کے لئے وسیعت کا لفظ کہ اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِهِ ہم نے وسیعت کر دی انسان کو کہ وہ والدین سے اچھا سلوک کرے اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو وسیعت نہیں کر سکتے اللہ تو تھوڑی دنیا سے جائیں گے وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو وسیعت کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے اس کلام کو ہلکا ماس سمجھو ایسے سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے ایک آخری بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں اس آرڈر کی جو اہمیت ہوتی ہے میری نظر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اوسا نہیں ہے وسا ہے عربی میں اوسا کہتے ہیں وسیعت وسا کہتے ہیں انتہائی تاقید سے وسیعت اب آپ اندازہ لگاؤ کہ والدین کا کتنا بڑا حق ہے نہیں لگا رہے ہیں اندازہ میرا خیال ہے کہ گویا اللہ نے بتا دیا جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے انتہائی تاقید سے بتا رہا ہوتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے انسان کا سب سے گہرا رشتہ کس کے ساتھ ہے مخلوق میں والدین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ نے اتنی تاقید کی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کا عذاب پھر بولو بھائی بہت زیادہ عذاب ہے اس لئے اللہ کے بندوں بہت خیال کیا کرو یہ جو میں نے خطبہ پڑھا کہ حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توسو کا لفظ استعمال کیا اس توسو بن نسائی خیرا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے لئے بھی نبی نے کیا فرمایا کہ میری وسیعت قبول کرو تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ الفاظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور واقعیتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اس کے بعد زیادہ